وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر آزم نے واضح کیا کہ پاکستان مسلم امہ کو تقسیم نہیں بلکہ متحد رکھنا چاہتا ہے دورے میں ملیجیا کے ساتھ تین مہدیوں پر دستخط ہوئے تجارت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ملیجیا میں بیاسی ہزار پاکستانی افرادی قوت مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے جی ابھی میں کوالل امپر پہ ہوں اور وزیر آزم عبران خان صاحب کی پرائیم سٹر مہاتر کے ساتھ جو وان ان 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 ملاقات تھی اور ہماری جو ڈیلیگیشن لیول ٹاکس تھی وہ مکمل ہوئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو ڈسکس کیا جو بہت امدہ تھے ہیں اور ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان امدہ تعلقات کو ایک سٹیڈیجک ایکنومک پارٹنرشپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس پر اچھی گفتگو ہوئی کہ کس طرح ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کر سکتے ہیں تین ہمارے موئیدے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں دوسری ہم نے جو سوشل پروٹیکشن اگریمنٹ کیا ہے ہمارا تقریباً بیاسی ہزار پاکستانی ہے جو یہاں کام کرتا ہے لیبر کے طور پہ اب جو ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اس سے اپنی لیبر کلاس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے اسی طرح الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے مسارت محسوس ہو رہی ہے کہ بچھلے ایک سال میں ملیشیا سے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً پینتیس فیصد اضافہ ہوا ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو جو یہاں سے رزق حلال کما کر پاکستان منتقل کر رہی ہیں